اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل ٹیکنیکل بوئی فائف تھاؤزنٹ آج ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کے لئے آیا ہوں کیا آپ لوگ بھی یوٹیوب پر چینل بنانے کا سوچ رہے ہیں کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم بھی یوٹیوب پر کوئی چینل بنائیں اور کوئی چیز وغیرہ یوٹیوب پر اپلوڈ کریں جس سے ہم کو بھی ڈالر ملے جس طرح لوگ ڈالر کما رہے ہیں اس طرح ہم بھی یوٹیوب سے ڈالر کمائیں لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ہم کون سا کونٹینٹ جو ہے اس کو جنریٹ کریں جس سے ہمارا چینل جو ہے وہ جلدی وائرل ہو اور ہم کو جلدی جلدی ڈالر ملے تو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں کس لیے بیٹا ہوں میں آپ کو یہی طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے کون سا چینل بنانا ہے کس چینل کو آپ نے جنریٹ کرنا ہے کہ جس سے آپ کو پیسے بھی ملیں اور ساتھ ساتھ آپ کو سواب بھی ملے گا جی ہاں آپ نے صحیح سنا آپ کو ڈالر تو ملیں گے ہی آپ کو ساتھ سواب ملے گا آپ نے کون سا کونٹینٹ بنانا ہے آپ نے ناد شریف جو ہیں وہ آپ نے یوٹیو پر اپلوڈ کرنی ہے جس سے آپ کو ڈالر ملے گے ساتھ سواب بھی ملے گا وہ آپ نے ناد شریف کہاں سے لینی ہے کس طرح ان کو ایڈٹ کرنا ہے وہ طریقہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ باج کرنا ہے آپ نے سکپ بالکل نہیں کرنا اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ نے پیلت سنا ہوگا کہ لوگ ای آئی کا استعمال کرتے ہوگے سانگ جو ہیں وہ ایڈٹ کرتے ہیں فوٹو بغیرہ لے کر ویڈیو بناتے ہیں اب آپ نے ناد شریف جو ہیں وہ بھی ای آئی کی مدد سے بنانی ہے جی ہاں آپ نے صحیح سنا کہ آپ نے ناد شریف بھی آپ اسے ای آئی کی مدد سے بنانی ہے اور بنانے کے بعد آپ نے یوٹیو بر اپلوڈ کرنی ہے جس سے آپ کو ڈالر تو ملیں گے ہی ساتھ ساتھ آپ کو سواب بھی ملے گا آپ نے پرشان بلکل نہیں ہونا آپ نے صرف چار پانچ میٹ کیے جو میری ویڈیو ہے اس کو آپ نے کمپلیٹ باج کرنا ہے میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو ہر سٹیپ جو ہے وہ سمجھ آئے گا آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کرنا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ ہماری ایسی ویڈیو دیکھ کر اپنا فائدہ جو ہے وہ کر سکیں تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے اے آئی کو یوز کرتے ہوئے کس طرح آپ نے ناد شریف جو ہے ان کو بنانا ہے اور بنانے کے بعد یوٹیو پر اپلوڈ کرنا ہے موائل کے سکرین پر اور ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں جی تو ہم پہنچ چکے ہیں موائل کی سکرین پر اور آپ نے گوگل کروم کو اوپن کر لینا ہے یا پنٹریسٹ ایپ جو ہے اس کو آپ نے پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے میں جو پنٹریسٹ ایپ ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اور اوپن کرنے کے بعد یہ انٹرفیس آپ کے حامنے شو ہو جائے گا یہاں یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نات جو ہے وہ مجھے دکھائی دے رہی ہے اس کو میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں میں آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ نے ڈاؤنلوڈ اس کو کس طرح کرنا ہے آپ نے یہاں یہ جو اوپر تری ڈاؤٹ ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ ایمج جو ہے اس پر آپ نے کلک کر کے اس نات کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے گوگل کروم جو ہے آپ کے موبائل میں ہوگا گوگل جو ہے وہ آپ کے موبائل میں ہوگا گوگل ایپ جو ہے وہ آپ کے موبائل میں ہوگا اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے گوگل جو ہے اس کو اوپن کر لیا ہے اور اوپن کرنے کے بعد یہاں نیچے آپ کو وائس کا جو آپشن ہے اس کے ساتھ آپ کو لینز کا جو آپشن ہے وہ دکھائی دے گا اس لینز کے آفشن پر میں کلک کر لیتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد جو بھی نات آپ نے ریٹن طور پر جو لی ہوگی وہ آپ کی گیلری میں آ جائے گی وہاں سے آپ نے اس کو لے لینا ہے میں نے گیلری پر کلک کیا اور گیلری جو ہے وہ میرے سامنے شو ہو گئی ہے شو ہونے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ نات جو آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کی ہو گیا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی وہ نات آپ نے یہاں سے لے لینی ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک نات آ گئی ہے اس کو میں یہاں سے لے لیتا ہوں جب آپ اس نات پر کرک کریں گے تو یہ گوگل میں آ جائے گی اور اس طرح یہ انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہوگا یہاں سے یہ جو ورڈ ہیں ان کو آپ نے یہاں سے کاپی کر لینا ہے جتنے بھی ورڈ لکھے ہوئے ہیں ان سب کو آپ نے یہاں سے کاپی کر لینا ہے جتنے بھی آپ ورڈ لینا چاہیں ان سب کو آپ نے یہاں سے کاپی کر لینا ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کاپی کر رہا ہوں سال کے طور پر میں نے اتنے ورڈ جو ہیں ان کو لیا ہے اب میں نے ان کو کاپی کر لیا ہے اور کاپی کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ طریقہ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے گوگل کروم جو ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد یہاں سرچ بار میں آپ نے سرچ کرنا ہے سنو اے آئی جی ہاں سنو اے آئی کے نام سے یہ ویب سائٹ ہے اس کو آپ نے یہاں سے سرچ کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے پہلے ہی سرچ کیا ہوا ہے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور سنو اے آئی کے نام سے یہ جو ویب سائٹ ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اور اوپن کرنے کے بعد یہ انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہ جو پہلے نمبر پر ویب سائٹ ہے یہی وہ ویب سائٹ ہے جس کو ہم نے اوپن کرنا ہے تو سنو ویب سائٹ جو ہے اس کو میں نے یہاں پر کلک کر کے اس کو میں نے یہاں سے اوپن کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے لوڈنگ ہو رہی ہے اور لوڈنگ ہونے کے بعد یہ انٹرفیس آپ کے سامنے شو ہو جائے گا پہلے آپ نے اس کو سائن ان کر لینا ہے اور سائن ان کرنے کے بعد یہاں آپ کو نیچے ایک میوزک آپشن دکھائی دے رہا ہے سات پلس کا آپشن ہے اس پر آپ نے کلک کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے میوزک کا جو آپشن ہے اس پر جب میں نے کلک کیا تو یہ انٹر فیس ہمارے سامنے شو ہو گیا ہے یہاں یہ جو سرچ بار آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر جو لکھا ہو انٹر یور آن لائرس اس پر میں نے کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد وہ جو میں نے نات وہاں سے کاپی کی تھی وہ آپ کو بتایا تھا گلینز پر جا کر گوگل میں وہ میں نے وہاں پر جو کاپی کی تھی کاپی کرنے کے بعد اب آپ نے ان الفاظ کو ان ورڈ کو یہاں پر آ کر پیسٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں جب میں نے پیسٹ کیا تو پیسٹ ہونے کے بعد یہ سب وہ جو ورڈ ہیں یہ پر یہاں پر آ چکے ہیں تو یہاں پر آنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا سٹائل آف میوزک جیہاں سٹائل آف میوزک یہاں پر آپ نے میوزک جو ہیں وہ لازمی ایڈ کرنے ہیں اگر آپ نے میوزک ایڈ نہ کیے تو وہ جو آپ کی نات ہوگی وہ گانے کی سور میں بن جائے گی تو آپ نے یہاں پر میوزک ایڈ کرنے ہے وہ کون سے میوزک ہیں وہ میوزک میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر پہلے نمبر پر آپ نے لکھنا ہے اسلامک میوزک یہ دیکھیں میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر اسلامک میوزک سوری آپ نے پہلے نمبر پر لکھنا ہے اسلامک نشید آپ نے شروع میں لکھنا ہے اسلامک نشید اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اسلامک میوزک یہ دیکھیں اسلامک میوزک یہ دوسرے نمبر پر آ گیا اسلامک میوزک اور تیسرے نمبر پر آپ نے لکھ دینا ہے اسلامک حلال میوزک یہ دیکھیں میں نے لکھ دیا اسلامک حلال میوزک یہ آگیا اسلامی خلال میوزک اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ تینوں آپ نے میوزک ایڈ کرنے ہیں اور ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہ جو کریئٹ کا آپشن ہے اس پر آپ نے ایزلی کلک کر دینا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے کریئٹ کا یہ جو آپشن ہے اس پر جب آپ کلک کریں گے تو تقریباً ایک ڈیڑھ منٹ کے بعد آپ کی نات جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اور آپ کو میں سناوں گا کہ یہ کس طرح نات بنی ہے اور کس طرح آپ نے اس کو یوٹیو پر اپلوڈ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے پہلے بھی ناتیں یہاں سے بنائی ہوئی ہیں بہت سی اب میں نے آپ کے سامنے ایک نیو نات جو ہے اس کو کریئٹ کیا ہے اور اب یہ ڈاؤنڈ ہو رہی ہے لوڈنگ ہو رہی ہے تو جب تک یہ ڈاؤنڈ ہوتی ہے اس کے بعد میں آپ کو سناتا بھی ہوں اور دکھاتا بھی ہوں کہ آپ نے کس طرح اس کو یوٹیو پر اپلوڈ کرنا ہے آپ نے ایک بات یاد دکھنے ہے کہ آپ نے وہ نات لینی ہے جو یوٹیو پر پہلے اپلوڈ نہ ہو تو یہ تقریباً ایک میٹ لگی گا تو ایک میٹ لگنے کے بعد میں آپ کو سناتا ہوں یہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دو ناتیں جو ہیں بلکہ تین چار ناتیں یہ بن کر آ چکی ہیں یہ میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں یہ آپ سن سکتے ہیں آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا کس طرح ہے وہ بھی طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ڈاؤنلوڈ کا آپشن آپ کو دکھائی دے رہا ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کا جو آپشن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ کی جو نات ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ طریقہ آپ کو بتاؤں آپ نے گوگل کروم سے کچھ پکس لے رہنی ہے مدینہ منورک کی مکہ مکرمہ کہ وہ آپ نے ان شارٹ میں یا کائن ماسٹر میں جا کر وہاں سی ویڈیو کو ایڈٹ کرنا ہے اور ایڈٹ کرنے کے بعد آپ نے شوٹیو پر اپلوڈ کرنا ہے جس سے آپ کا چینل وائرل بھی ہوگا اور آپ کو سواب بھی ملے گا جی یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آپ نے لائک کر دینا ہے اور ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ ہماری ہر آنی والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تب تک کے لیے والسلام